بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج بیٹا ہم ایک اور فارمولا یا فنکشن کو ڈسکس کریں گے اس کے لئے ہم ایک سٹوڈنٹ کا مارک شیٹ بناتے ہیں اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی بچے کے پرسنٹیج اس سے کم ہو تو وہ اس کو فیل قرار دے دیا جائے اور اگر اس سے زیادہ ہو تو اس کو ہم پاس قرار دے دیا جائے گا اچھا بیٹا سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا کوئی مارک شیٹ بناتے ہیں مثال کے طور پر جس میں نیم ہوگا اس کے بعد بردو کے مارکس ہوں گے پھر انگلیش کے مارکس ہوں گے پھر کمپیوٹر کے اس بچے کے مارکس پھر فیزکس کے مارکس اسی طرح آپ کے کمیسٹری کے مارکس یہ تمام آپ نے مارکس اس کے انٹر کروا لیا یہاں پھر اس کے ٹوٹل مارکس جتنے اس نے مارکس اپٹینٹ کیے مثال کے طور پر اپٹینٹ مارکس اس بچے نے جتنے مارکس حاصل کیے پھر اس کی پرسنٹیج ٹھیک ہے کہ وہ بچے کی پرسنٹیج کتنی ہے پھر ہم پرسنٹیج کے لحاظ سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا یہ بچہ پاس ہے یا فیل ہے تو وہ ہم کیا لکھیں گے سٹیٹس کے اندر لکھیں گے سب سے پہلے بیٹا کسی ایک سٹوڈنٹ کے بارے میں تمام ریکارڈ لے رہتے ہیں مثال کے طور پر سٹوڈنٹ کا نیم ہے بلال ٹھیک ہے اردو میں اس کے مارکس آئے ہیں 45 انگلیش میں اس کے آئے ہیں 54 کمپیوٹر میں اس کے آئے ہیں 46 فیزکس میں بیٹا اس کے مارکس آئے ہیں 43 کمیسٹیج میں اس کے مارکس آئے ہیں 57 اب ٹینڈ مارکس یہاں پہ ہم فارمولا لگائیں گے کون سا فنکشن اپلائے کریں گے اس ایکواز تو سیو ایم اور اس کے بعد ہم اس کو تمام مارکس کو ایڈ کر دیں گے اب پرسنٹیج ہم نے نکال لی ہے پرسنٹیج کسیتہ نکال لیں گے اگر یہ ہنڈرڈ میں سے ہے مثال کے طور پر 1 2 3 4 اور 5 ٹوٹل فائف ہنڈرڈ بنیں گے تو ہم کہیں گے اب ٹینڈ مارکس ڈیوائیڈڈ بائی فائف ہنڈرڈ اور ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ کریں گے تو یہ اس کی پرسنٹیج آ جائے گی اچھا پرسنٹیج نکلی ہے تو اگلا ہمارا سٹیپ ہے کہتا ہے اگر اگر کیا چیز اب ہم نے شرط رکھنی ہے کہ اگر کیا اگر یہ والے مارکس یعنی کہ جس کو آپ کمپیر کرنا چاہ رہے ہو کہ اگر اس یہ والے جس بلوک میں جو بھی چیز ہے وہ لیس دن ہے لیس دن کا سمبل یہ والا ہوتا ہے ٹیک ہے گریٹر دن اور لیس دن گریٹر دن کا سمبل یہ ہے اور لیس دن کا سمبل آپ کا یہ ہے یہ کس طرح ہے گا شیفٹ اور کومہ کا بٹن کومہ کا بٹن آپ کا ایم کے بٹن کے بلکل ساتھ مجود ہے شیفٹ اور کومہ کا بٹن آپ دباؤ گے تو آپ کا لیس دن کا سمبل آ جائے گا کہتا ہے کہ اگر جس پہ وہ بھی آپ کمپیر کروارے ہو اگر ایج ٹو میں جو بھی ویلیو ہے وہ لیس دن ہے ٹھرٹی ٹری اگر وہ تیتیس سے کم ہے دیکھا تو اس کے بعد آپ نے بیٹا کومہ ایڈ کرنا ہے تو تیتیس سے کم ہے تو کیا کر دے تیتیس سے کم والا بچہ کیا ہوتا ہے فیل ہوتا ہے ڈبل کوٹیشن مارکس آپ نے ایڈ کرنے فائل فیل لکھنا ہے پھر ڈبل قیوٹیشن مارکس ایڈ کرنے یہ تو آپ نے بیٹا اس کو بتا دیا کہ اگر بچے نے جو نمبر حاصل کی ہیں وہ تیتی سے کم ہے تو وہ اس کو کیا کر دے فیل کر دے پھر کومہ ڈالنا وہ بات لکھنی ہے کہ اگر تیتی سے کم نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اگر تیتی سے کم نہیں ہے تو وہ بچہ کیا ہو جائے پاس ہو جائے گا تو آپ نے بریکٹ کو کلوز کر لینا تو اس لحاظ سے ہمارا سٹوڈنٹ بلال جو ان سے وہ کیا ہے پاس ہے اب اسی فارمولا کو میں کوپی کر لوں گا مرٹیپل کے اندر اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مقرب نمبرز ایڈ کر کے دیکھیں گے کیا ان نمبرز کے لحاظ سے بچہ پاس ہو رہا ہے یا فیل ہو رہا ہے مثال کے طور پر ہم یہاں پر رافے لکھتے ہیں رافے کے اٹھو کے مارکس 34 آئے انگلیش میں مارکس اچھا اسی طرح بیٹا ہم ابٹینڈ مارکس کو بھی فارمولا کو کوپی کر لیں گے اور پرسنٹیج والے فارمولا کو بھی ہم کوپی کر لیں گے پھر حال میں کوئی سے تین چار کے لیے بسارہ بنا دوں گا انگلیش میں اس کے مارکس آئے ہیں 43 کمپیٹر میں اس کے مارکس آئے ہیں 54 فیزکس میں اس کے مارکس آئے ہیں 43 کمیسٹری میں اس کے مارکس آئے ہیں 67 تو ٹوٹل مارکس اس کے کیا ہوگے 241 ہوگے percentage اس کی 48.2 ہے اور وہ یہ بھی آپ کا پاس ہے پھر ہم کو یہ رکھتے ہیں name اکرم رہ دیتے ہیں اکرم مثال کے طور پر اس کو ہم fail کرواتے ہیں اس کے ایک میں 32 marks آئے ہیں پھر اس کے 15 14 marks آئے ہیں پھر computer میں اس کے جوں سے ہیں وہ 16 marks تھے physics میں اس کے 25 marks تھے chemistry میں اس کے جوں سے ہیں وہ 32 marks ہیں تو اب یہ دیکھیں اگر یہ پاس ہوتا تو پاس لکھا جانا تھا اگر فیل ہے تو یہ حضبہ حضر فیل ہو جانا ہے اچھا یہاں پہ بیٹا ایک اور چیز if اور ہم نے اس کی condition کو دے لیا استعمال طریقہ کر کیا ہے ہم اس ایک کو سکر کے سائن کے بعد if لکھا کریں گے if کے بعد ہم وہ شرط رکھا کریں گے جس شرط کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں مثال کہ اگر اس سے زیادہ marks ہیں اگر اس کے براپر marks ہیں کوئی بھی condition ہو سکتی ہے if کی condition لگائی اس کے بعد جو بھی آپ condition لکھو گے مثال کے طور پر ہم نے لکھا کہ age 2 is less than 33 پھر کومہ کے بعد ہم وہ value لکھا کریں گے کہ جو اگر 33 سے کم ہے تو کیا کروانا ہے double quotation marks میں ہم اگر تو کوئی چیز لکھوانا چاہ رہے ہیں انگلیش کی تو ہم double quotation marks میں لکھا کریں گے اگر کوئی math کا فارمولا ہے کوئی math کو operation یا کسی number کے ساتھ آپ کچھ لکھنا چاہیں گے تو پھر آپ double quotation marks add نہیں کرو گے double quotation marks آپ نے صرف اس صورت میں add کرنے ہے جب آپ انگلیش کی کوئی چیز add کروانا چاہ رہے ہیں تو ہم لکھ دیں گے یہاں پہ وہ بات کہ اگر یہ بات سچ ہو جاتی ہے مثال کے طور پر s2 میں جو number ہیں وہ 33 سے کم ہے اور یہ بات سچ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیا آپ بچے کو fail کرنا ہے یا pass کرنا ہے پھر کومہ ڈال کے آپ نے وہ بات لکھنا ہے کہ اگر یہ بات سچ نہیں ہوتی تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ بیٹا چھوٹا سا آپ کا procedure ہے ٹھیک ہے اس کو آپ apply کرو گے اچھا پھر اس میں ایک اور last چیز ایک اور چیز آج کی اس ویڈیو کے لحاظ سے کہ یہ بیٹا دیکھیں کہیں پہ 49 آرہا ہے کہیں پہ 48.2 آرہا ہے کہیں پہ 23.8 آرہا ہے اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ یہ تمام ground ہو جائیں ویڈیوز ٹھیک ہے مثال کے تو پہ 49 آرہا ہے تو یہ بھی 48 یا 49 شو ہونا چاہیے یہ 23 یا 24 شو ہونا چاہیے یہ پوائنٹ والی پرسنٹیج کے اندر آپ figure نہیں رکھوانا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے ہم کیا کیا کریں گے یہاں پہ بیٹا ہمارے یہ دو ویڈیوز ہیں ہم ان سارے کو select کریں گے یہ کیا کہتا ہے کہ یہ کر دے گا increase کر دے گا پوائنٹ والی ویڈیوز کو بڑھا دے گا یہ ساتھ والا کیا کرے گا decrease کرے گا پوائنٹ والی ویڈیوز کو کم کرتا جائے گا اگر آپ پوائنٹ والی ویڈیوز شامل نہیں کرنا چاہتے تو اس کو آپ minimum level کے اوپر لاکر decrease کر دوگے اگر آپ پوائنٹ والی ویڈیوز add کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو maximum values add کر دوگے پھلال ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم minimum پوائنٹ والی ویڈیوز کو add کرنا چاہتے ہو تو ہم اس کو بالکل zero کر دیں گے یہاں تک بیٹا ہم نے ابھی سر دو چیزیں سکھی ہیں پہلی چیز یہ if condition کا استعمال کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اس کا کئی مقاصد ہو سکتے ہیں آپ اس کو کسی بھی چیز کے اندر استعمال کر سکتے ہو